مفتی صاحب کیا خواب میں اپنے مردے کو دیکھنے کا کوئی وظیفہ ہے؟ جی بالکل ہے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مردے کو جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ہم اس کو خواب میں دیکھ لیں اور اس کے حالات جان لیں کہ وہ مردہ ہمارا کس حال میں ہے کس طرح سے اس کے حالات کو جان لیں تو اس کے لئے ایک چھوٹا سا آپ کو وظیفہ اور عمل بتا دیتا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو آپ پر کھول سکتا ہے لیکن ایک چیز کا اچھی طرح سے خیال لکھئے کہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو کچھ عالم برزخ میں قبر کے اندر ہوتا ہے اگر وہ ساری چیزیں تم کو بتا دی جائیں اور قبر کا عذاب تم کو سنا دیا جاتا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھول دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھول دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر کا عذاب سنا دے اور عالم برزخ یعنی قبر کی جو مرنے کے بعد کی جو زندگی اس کو عالم برزخ کہتے قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں جو بول نہیں سکتی بتا نہیں سکتی وہ ساری مخلوقات قبر کے عذاب کو سنتی ہے بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جنگراد وغیرہ میں اور جہاں قبرستانی علاقے ہیں قبرستان وغیرہ ہیں بکریاں وغیرہ چڑ رہی ہوں گدھے وغیرہ ادھر آگئے ہوں تو اچانک ایک دم ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان پر وہ قبر کے عذاب کو سن لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ منکر نکیر جب قبر کے اندر آ کر سوال جواب کرتے ہیں ان کے آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھڑ جائیں تو یہ ساری چیزیں تو قبر کے آلات ہوتے ہیں یہ کہانی جاتا ہے کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے تو یہ حقیقت ہے جو قبر کے اندر ہے وہی جانتا ہے وہ پوری طرح سے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آسکتی ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز ماں باپ بھائی بہن یا کوئی بھی شخص ہمارا دوست یا جس کا انتقال ہو چکا ہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ہم کو نظر آ جائے یا ہم بہت زیادہ اس کے لئے پریشان ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کی طرف سے اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے کہ بھئی تمہیں پریشان یا رونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارا مردہ صحیح جگہ پر ہے اللہ میں اپنے حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردے کو اگر وہ آ کر اچھی اپنی حالت میں تم کو نظر آئے کہ وہ خوش ہے مسکر آ رہا ہے حس رہا ہے تو اس سے سمجھا جائے گا کہ مردہ ہمارے اچھی جگہ پر ہے تو اس کی طرف سے بے فکر ہو کے ہمیں اپنے عمل کی تیاری کرنا چاہیے لیکن اگر مردے کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ خوفناک حالت میں پریشان ہے رو رہا ہے تو اس کے لئے اس حالے ثواب کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ کو چار رکعت دو سلام کے ساتھ آپ کو نیت کرنا ہے یعنی چار رکعت پڑنا ہے جن کو دو دو کر کے پڑنا ہے نفلی طور پر نفلی عبادت ہی ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں واجب کو چھوڑ کر وہ باقی تمام جتنی نمازیں ہیں وہ نوافل ہیں واجبات کے علاوہ جو جیسے اشراق ہو گئی وعبین ہو گئی چاشت ہو گئی یہ کوئی بھی آپ نماز پڑھیں سب نفلیں نفل کی ہی آپ کو نیت کر کے اس نماز کو پڑھنا ہے تو نیت کرتوں میں چار رکعت نماز نفل ممرکہ بشریف کی طرف واصل اللہ تعالیٰ کہ اللہ اگر پھر دو رکعت پر سلام پھیرا جائے گا پھر کھڑے ہو کر پھر دو رکعت پر سلام پھیرا جائے گا تو اس میں پڑھنا کیا ہے پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ میں اس صورت کو پڑھنا ہے دوسری رکعت میں آپ کو اسی کے نیچے والی جو صورت ہے اس صورت کو پوری پڑھنا ہے پھر آپ دو رکعت جیسے پڑھ جاتی اسی طرح سے نماز کو کمپلیٹ کر کے سلام پھیرا لیں پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد پھر دو رکعت آپ کو نفل پڑھنا ہے تو وہ جب اس میں پہلی رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے وطین اور دوسرے میں پڑھنا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کو یہ صورتیں یاد نہیں ہوگی تو ان کے لئے اور بھی ایک آسان میں کچھ وظیفہ بتا دیتا ہوں اس سے بھی زیادہ آسان میں صورتیں بتا دیتا ہوں اگر کسی کو یہ یاد نہیں پہلے تو یاد رکھیں کہ اگر یاد ہی تو یہ کریں اگر یہ نہیں یاد ہیں تو پھر پہلی رکعت میں ازال زلزلت الارض وزلزالہ دوسری میں والعادیات تیسری میں القاریات ملقاریات چوتے میں اس طرح یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب نماز آپ پڑھ لیں چار رکعت نفل دو سلام کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ کو سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے سو مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے بستر پر جا کر آپ سو جائیں سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسمکا اموتو و احیاء اللہم بسمکا اموتو و احیاء اس دعا کو پڑھ کے آپ سوئیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ آپ کا مردہ کسال میں اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے لئے رو رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی فرشتے کی طرف سے حالانکہ یہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مومن کا خواب ہوتا ہے وہ نبی کے چھالیس میں حصے کے برابر ہوتا ہے تو اگر کوئی انسان سویا اور وہ مومن بند آئے تو اللہ تعالی فرشتے کی طرف سے اس کو خواب میں آگاہ فرما دے گا کہ ہمارا مردہ کسال میں کس جگہ ہے تو اگر وہ اس کو بری حالت میں دیکھیں تو اس حالے ثواب کریں اچھی جگہ پر دیکھیں تو خوش ہو کہ ہمیں اپنے عمل کی تیاری کرنا چاہیے اور اس کی طرف سے پھر ہمیں زیادہ رونا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہا للہ و انہا علی راجعون پڑھ کے صبر کریں کیونکہ ان اللہ معصابرین اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ